ڈیئر سٹوڈنٹ وی آف ٹو ڈسکس آباور ڈا ارلی چائیڈ ایڈیوکیشن فارس سٹینیوڈ ڈیویلمنٹ این ڈیوکی اینڈ کینیا ہم نے اس کو پر بہت ساری گفتگو کر رہے ہیں اور بہت ساری گفتگو کی ہے اور اس کے اندر جو ہے ہم جس گفتگو کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے کہ پاورٹی پاورٹی کے ساتھ assess اور control of the death rate ان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو میچر رول جو پلے کرنا ہے ہمارے پاس وہ ایک فیملی بیک گراؤنڈ نے پلے کرنا ہے آپ دیکھیں میں ایک ایک اگزامپل سے آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں فیملی بیک گراؤنڈ جتنا سٹرانگ ہوگا آپ کے بچے کی ہلتھ سٹرانگ ہوگی جیسے اس کی مثال دے دیتے ہیں کہ اگر فرض کریں فیملی کے پاس ریسورسز نہیں ہیں پاورٹی ہے ایک element پائے جاتا ہے ان کو awareness ہے کہ nutrition نے کون کون سی چیزیں ہمیں بتائی ہیں لیکن وہاں تک ان کی assess نہیں ہے تو لازمی بات ہے vaccination proper diet balance diet اور وہ diet جو nutrition نے advise کی ہے جس فیملی میں resources ہیں وہ accordingly اس کو use کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ plan کر رہے ہیں وہاں پہ death rate بھی کنٹرول ہوگا infection disease بھی کنٹرول ہوں گی اور بچے کی health بھی کنٹرول ہوگی ویسے ورسہ دیکھ لیں low income families ہیں نمبر ایک health کا issue mother کی health کا issue because of the balance diet because of the nutrition guideline vaccination اب لازمی بات ہے کہ low income family کے جو لوگ ہیں اس کے اندر یہ تمام چیزوں کی availability اس کی assess اور اس کو provide کرنا اور ان parameters کے اوپر عمل درامت کرنا جو ہے وہ ان کے لئے مشکل ہے کیوں ان کے پاس resources نہیں ہیں اس کے بعد جو government resources avail کر رہی ہے وہاں تک ان کی assess نہیں ہے proper اس صورت میں اس کا جو developmental process ہے particularly coagulation development کا process جو ہے اس پر حسنہ آنداز ہوگا اور پھر بچے کی برت کے بعد اس کے جو death rate ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں اثر انداز ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو low income family group ہے وہ بنیادی طور پر اس کے پر اثر انداز ہو رہا ہے اب اگر ہم social justice کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑا clearly demand کرتا ہے کونسی intervention کو کہ ہمارے پاس high quality early childhood education effectively اس کی strategies کو جو ہے نا پروائیڈ کرنے کے لئے کرتے ہیں ہم اس کو تو پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس کے لئے ہم نے plan بھی بنا لیے اس کے لئے ہم نے resources کو reuse کرنے کے لئے بھی plan بنا لیا لیکن جہاں سے ہماری intake آ رہی ہے اس intake کے اندر جو ہمارا family background اثر انداز ہو رہا ہے اور family کی financial position جو ہے وہ بچے کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے اس کی health کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہی ہے اور اس کی cognition پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے اب ان دونوں چیزوں کو ہم نے کیسے control کرنا ہے یہ ہمارا issue اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جہاں ہم ece کے اندر جو ہے process کو بات کرتے ہیں تو ece کی جو input ہے اس input کے اندر جو poverty کا رول ہے اگر ہم اس poverty کے رول کو understand نہیں کریں گے اور اس کو control نہیں کریں گے تو اس کو control نہ کرنے سے دو چیزیں ہوں پہلی بات ہم death rate کو control نہیں کر سکیں گے دوسری بات quality education دینے کے لیے cognitive development process جو ہے وہ enrich ہونا چاہیے اور اس کے health issues کی وجہ سے اس کا cognitive جو part ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہو سکا تو اس کی learning process پر effect کریں بات دوسری بات دوسر اس کے لیے